اور سورہ زخرف آ رہی ہے یہ سورہ زخرف اور اس کے بعد سورہ دخان ہے یہ بھی ایک بہت حسین جوڑے کے شکل میں ہے اور دونوں جو ہے شروع ہوئی ہیں حامین والکتاب المبین اگلی سورہ بھی سورہ دخان بھی اور دونوں میں ایک اور شہر جو قدر مشترک ہے کہ اس قرآن کا ام الكتاب میں ہونا وہ اس سورت میں ہے اور اس کا پھر لیلہ مبارکہ میں نازل ہونا وہ سورہ دخان کے شروع میں ہے تو یہ بھی ان دونوں کے اندر یہ ایک معنی بھی منصفت ہے کمپلیمنٹری حامین والکتاب المبین قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے اور یہاں پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں جوابِ قسم یا مقسم علی جس کو کہتے ہیں وہ یہاں محظوف ہے اِنَّكَ لَبْنَ الْمُرْسَلِينَ یہ کتاب گواہ ہے اس پر یہ آپ کا بوجزہ ہے اور یہ سموت ہے آپ کی انسالت کا حامین والکتاب المبین قسم ہے اس کتابِ واضح کی کتاب جو واضح ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں گواہ ہے یہ کتابِ مبین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنٌ عَرَبِيًا لَعَلْ لَكُمْ تَعْخِلُونَ ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی تاکہ تم سوچ سکو غور کر سکو سمجھ سکو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيٌّ حَكِيمٌ اور یہ تو ہمارے پاس امِّ الْكِتَاب میں ہے اصل قرآن وہاں ہے یہ تو قرآن کی مصدقہ نقول ہیں جو ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر اتار دیا اور عربیت کی مصدقہ نقول ہیں جو آپ کے پاس ہیں اصل میں قرآن تو وہاں ہے اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيٌّ حَكِيمٌ وہ تو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے علی ہے بہت بلند و بالا اور حقیم حکمت والی اسی کو کہیں کہا ہے کتاب مکنون سورہ واقعہ میں چھوٹی ہوئی کتاب اسی کو کہا ہے لوہم محفوظ کیا ہم اپنے اس ذکر کو اپنی اس یاد دہانی کو اس قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے ہم تمہاری طرف سے اس کا رخ بھیر دیتے ہیں اس لیے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو ناقدرے ہو ہم نے تمہارے لئے ذکر نازل کیا اور تم اس سے روگردانی کر رہے ہو تو کیا ہم اس کے رخ کو پھیر دے نہیں ابھی ہم تمہارے تمہیں محلت دیں گے اور یہ کتاب ابھی تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی رہے گی وَقَبْرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّنْ فِي الْاوَلِينَ اور انہیں کتنے ہی نبی بھیجے پچھلوں میں بھی وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ نَبِيِّنْ اللَّهِ قَانُوا بِحِي اَسْتَازِعُونَ اور نہیں آیا کوئی بھی نبی ان کے پاس مگر یہ کہ وہ اس سے دھٹا ہی کرتے رہے مزاق وڑاتے رہے فَاَحْلَكْنَا عَشَدَّ مِنْهُمْ بَتْشَنْ اور پھر ہم نے جو ان سے بہت زیادہ زور آور تھے جو ان کی پکڑ بڑی مضبوط تھی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو یہ کیا ہے یہ کس ٹھیت کی مولی ہے یہ جو قریش ہے وَمَذَا مَسَلُ الْاوَلِينَ اور پچھلوں کی مثالیں گدر چکی ہیں ان کی حقیقت واضح ہو چکی ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیا آسمان الزمین تو وہ لازمان کہیں گے کہ انہیں بنایا ہے اس حسنی نے جو العزیز ہے الحلیب ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنا دیا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا صُبُلًا اور پھر اس میں تمہارے لئے راستے بنا دیئے لَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم راستہ پاؤو اور ہدایت پاؤو اور اپنی منزلیں مقصود تک پہنچو وَالَّذِينَ ازَّلَ لَا مِنَ السَّمَاءِ امَامِ بِقَدْرِنَ اور وہ کے جس نے اتارا آسمان سے پانی ایک اندازے کی مطابق فَانْشَرْنَا بِهِ بَلْدَكَمْ مَائِتَا تو مردہ زمین کو ہم نے اٹھا کر کھڑا کر دیا اس کے اندر پھر زندگی کے آثار پھیلا دیئے قَذَالِكَ تُحْرَجُونَ ایسے ہی ایک دو تمہیں بھی نکال لیا جائے گا وَالَّذِينَ خَلَقَ الْعَرْوَاجَ قُلْ لَحَا اور وہ کے جس نے بنائے ہیں تمام مخلوقات کے جوڑے وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَلَا نَامِ مَا تَلْقَبُونَ اور تمہارے لیے بنائی ہیں کشتیاں بھی اور چوفائے بھی جن پر کہ تم سواری کرتے ہو لِتَسْتَبُوا عَلَى زُهُورِحِ تاکہ تم جم کر بیٹھو ان کی پیٹھوں پر پھر اپنے رب کے اس انام کا ذکر کرو اس کو یاد کرو وَتَقُولُوا اور کہو سُبْحَانَ الَّذِي سَخْخَرَ لَنَا حَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَهُ الْقَلِبُونَ پاک ہے وہ ذات جس نے ان حیوانات کو ان چیزوں کو ان سواریوں کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہمارے بش میں کر دیا ہمارے تابع کر دیا اور ہم تو ان کو کابو میں لانے والے نہیں تھے اور یقینا ہمیں اپنے ربی کی طرف نوٹ جانا ہے وَجَعَلُوا مِنْ عَبَادِهِ جُسْعَ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے بیٹے قرار دے دی اولاد قرار دے دی یہاں لفظ جس دیکھئے کہ اولاد جو ہے وہ انسان کا جس ہوتا ہے اولاد چاہے وہ ایک ہی سیل ہے سپرمتزون وہ باپ کے جسم میں سے نکلتا ہے اور ماں کا ایک سیل ہے چاہے وہ وہ ماں کے جسم میں سے نکلتا ہے تو گویا کہ ان کے جسم کا جز ہے اور پھر اس نے بڑھ کر جو ہے وہ ایک اندی میں جل کے شکل اختیار کی ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ یقین الانسان بہت ناشکرا ہے بہت ہی واضح طور پر اَمِتَّقَضَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتِن کہ اللہ تعالی نے خود تو اختیار کر لیئے ہیں اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اور تمہیں جو ہے اس نے ترجیل دے دی ہے پسند کر لیا ہے بیٹوں کے ساتھ وَإِذَا بُشِّرَ آَحَدُهُمْ یہ مدامین پہلے بھی آ چکے ہیں بِمَا دُرَبَ لِلْرَحْمَانِ مَسَلَل اور جب ان میں سے کسی کو بشار دی جاتی ہے اس کی کہ جس کے لیے یہ رحمان کے لیے قرار دے رہے ہیں جس کو یعنی بیٹیاں تو اس کا چہرہ جو ہے اس پر سیائی تھک جاتی ہے اور وہ دل میں اپنے صدمے کو گھوٹ رہا ہوتا ہے تو کیا بھلا وہ یعنی بچیوں کا معاملہ ہے کہ وہ تو زیوروں کے اندر ہی کھیلتی ہیں ان کو ہاتھیاروں سے تو نہیں کھیلتے ہیں مرگ جو ہیں وہ لڑکے جو ہیں وہ شروع ہی سے ان کے جو ہوں گے وہ مارشل آرٹ ہوگا مارشل گیمز ہوں گے اور بچیاں جو ہیں وہ کھلونوں میں اور گڑیوں میں اور پھر یہ کہ زیورات سے دلچسپی ہے وہ ہوا فی الخصام غیر مبین اور یہ کہ وہ مفتگو میں اور جھگڑنے میں وہ پوری طرح اپنی بات واضح کرنے پر قادر نہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِقَةً لَذِينَهُمْ عَبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاسَا اور ان بدبختوں نے ان فرشتوں کو کہ جو اللہ کے بڑے بندے ہیں بڑے مقربین ہیں انہیں مونس بنا دیا عورتیں بنا دیا اب ان کی جو گواہی ہے کہ وہ مونس ہیں یہ لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے بات پرس کی جائے گی وَقَالُ لَوْ شَعَرْ رَحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ اور وہ کہتے ہیں اگر اللہ رحمان چاہتا تو ہم ان کی بندگی نہ کرتے نہ پوچھتے ان کو مَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمُ نہیں ہے ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم کوئی سند کوئی دلیل انہم اللہ یخ رسون نہیں وہ مگر صرف اچھکر پچوں کے تیر چلا رہے ہیں اَمْ آَتَيْنَاهُمْ كِتَابَمْ مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْ سِكُون کیا ہم نے کوئی کتاب ان کو دی ہے اس سے پہلے کہ جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے جیسے وہاں پرمایا تھا کہ کیا ان کے شرکالی انہیں کوئی دین دیا ہے اَمْ لَهُمْ شُرَقَاؤ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَعْلَمْ يَعْظَمْ بِهِ اللَّهِ اب یہاں فرمایا کہ آخر کوئی کوئی تو بتاؤ کوئی صحیفہ جو ہے وہ کسی لاتنے اُزدانے مناتنے ہوبلنے کوئی چیز تو تاریخ ہو بلقالو اِنَّا مَجَدُنَا آبَانَا اب ان کے پاس تو ایک ہی خوال تھا بلکہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباؤ و عداد کو پایا علی امتن ایک راستے پر ایک راہ پر ایک طریقے پر وَإِنَّا عَلَىٰ عَسَارِهِ مُحْتَدُونَ اور ہم انہی کے نقش پا پر جو ہیں ہم ہدایت پا رہے ہیں وَقَدَالِكَ مَا عَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ اور اسی طرح اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بسکی میں کسی خبردار کرنے والے کو مگر یہ کہ وہاں کے خوشار لوگوں نے یہی بات کہی کیا بات کہی ہم نے اپنے آباؤ و عداد کو ایک راہ پر پایا اور ہم انہی کے اقتدار کر رہے ہیں انہی کے نقش پا پر ہم مقتدی ہیں ہم ان کی اقتدار کر رہے ہیں وہ بولا یعنی نبی نے کہا ہر قوم کے پاس جو نبی آیا خواہ میں لائے ہوں تمہارے پاس بے اہدہ زیادہ ہدایت والی شہ ممہ وجدتم علیہ آباؤکم اس کے مقابلے میں جس پر تم نے اپنے آباؤ و عداد کو پایا تھا انہوں نے ذکھو کر کہا کہ ٹھیک ہے جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں دھڑلنے سے کہا سینا تانکر کہا فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ تو ہم نے ان سے انتقام لیا فَنْزُرْ قَيْفَقَانْ حَاقِبَتُ الْمُقَذِّبِينَ تو دیکھ لو کہ پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا وَاِسْتَعَلَىٰ اِبْرَاہِمُ الْعَبِيَهِ وَقَوْمِ اِنَّنِي بَرَاؤُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے یقیناً میں بری ہوں بیزار ہوں علیدہ ہوں ان سے جنہیں تم کوچھتے ہو سوائے اس کے اس حسنی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ مجھے راستہ دکھائے گا راست ہو جائے گا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِ اور اس نے یہی بات باقی رکھی اپنی اولاد میں اپنے پیچھے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں وَوَسَّا بِهَا عِبْرَاہِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبِ لَا عَلَّهُمْ يَعْجَعُونَ تاکہ وہ اللہ کی جنابی میں مجیوب کیے نہیں لیکن ان لوگوں کو ہم نے ذرا ساز و سامان دے دیا عائش دے دیا آرام دے دیا ان کی آبا و اجداد کو بھی دیا تھا حتی جاہم الحق و رسول مبین تو جب ان کے پاس آیا حق اور کھول کر سنا دینے والا رسول وَلَمَّا جَاہم الحق وَقَالُوا هَا سَحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ اور جب آیا ان کے پاس حق تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس پر کفر کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزْزِلَ حَذَرْ قُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيَةِ عَزِيمٍ اور انہوں نے کہا کہ کیوں نے اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں کے کسی عظیم شخص پر رَجُلٍ عَزِيمٍ رجل کی صفت آخر میں آئی ہے قریتیں درمیان میں آگے آئے مِنْ عَلَىٰ رَجُلٍ عَزِيمٍ مِنَ الْقَرِيَةِ ان ترتیب یہ ہوگی لیکن قرآنِ مجید میں جو ردم ہوتا ہے تو اس کا سوتی آہنگ ہے اس کے اعتبار سے تقریب و تاخیر ہوتی ہے انہوں نے یہ کہا کہ آخر یہ دو بستیاں جو ہیں دو شہر ہیں یوں سمجھئے کہ اس زمانے کے حساب سے یہ ٹوین سٹیز تھیں جیسے اسلام آباد اور راول پنڈی ہے تو تائف اور نکہ یہ ان کے بڑے گہرے روابیت تھے مکہ کے سرداروں کی وہاں پر جائے دادے بھی تھی باغات تھے ولید بن مغیرہ کے تھے ولید بن مغیرہ کے اس کے مکان تھے اس کے باغ تھے جائے دادے تھی تو یہ لوگ جو ہیں بلکل یہ دو بڑے بڑے شہر موجود ہیں اور ان میں بڑے بڑے چودری ہیں بڑے سرمایہ دار ہیں بڑے قبیلوں کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ہیں تو آخر ان میں سے کسی کے اوپر کیوں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کو قریش کا یہ یتیم کیوں پسند آگیا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ حَذَرْ قُرْآنُ وَعَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَوِيَةِ عَظِيمِ اَهُمْ يُقْسِبُونَ رَحْمَتَ رَبِّكُ اب اس کا جواب اللہ کی طرف سے یہ کیا یہ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت کو یہ وہی جو ہے رحمت ہے نبوت رحمت ہے اور ہم نے محمد تو بھیجا ہے رحمت للعالمین بنا کر تو رحمت تو ہم جانتے ہیں کہ کون اس کا اہل ہے ہم اس کا فیصلہ کریں گے چاہیے تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا ہم نے ان کے ماں بین ان کی معیشت ان کا جو بھی دنیا کا جو اقتصادی معاملہ ہے روزی کا معاملہ ہے وہ تو ہم نے تقسیم کر دیا ہے دنیا کی زندگی میں وَرَفَعْنَا أَفْبَعْضَهُمْ فَوْقَبَعْضٍ اور بعض کو بعض پر فوقیت دے دی ہے بعض کو پیدائشی طور پر اپنے عباض دین کی طرح سے جائداد نہیں گئی ہے وہ مرفع الحال ہیں بعض بیچارے جو ہیں جو بھی مشقت کرتے ہیں تو شام کو کھاتے ہیں دراجاتین ہم نے درجیس کے اندر معیشت کے اعتبار سے کسی کو کسی پر برند کر دیا ہے تاکہ بعض باز کو اپنے خدمتگار بنائیں اگر سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو کوئی کسی کا کام کہا ہے کو کرتا اب یہ کہ مزدور کہاں سے ملتے یا کوئی اور جب ظاہر بات ہے یہ تو درجہ پندی اللہ نے کی ہے تبھی یہ مختلف کام کرنے والے لوگ وہ ہیں اور اسی کے مطابق یہ کارخانہ تبدل کا چڑھ رہا ہے وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ باقی رہنی آپ کے رب کی رحمت تو وہ یقینا کہیں بہتر ہیں ان تمام چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں جو سورہ یونس میں ہم پڑھائے ہیں وہ آیت یہ رحمت تحت رب کی یہ قرآن یہ کہیں بہتر ہے جو اس چیزوں سے جو یہ جمع کر رہے ہیں اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام ہی لوگ ایک امت بن جائیں گے سب کے سب ہی کافر اور ناشکرے ہو جائیں گے لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِرْرَحْمَانِ تو ہم ان لوگوں کو جو رحمان کا کفر کرتے لِبْيُوتِهِمْ سُقُفَمْ مِنْ فِذْبَتٍ ہم ان کے گھروں کی چھتیں بنا دیتے چاندی کی وَمَعَرِجَ عَلَيْهَا يَذْحَرُونَ اور شیریہ جس پر وہ چڑھتے وہ بھی چاندی کی بنا دیتے وَلَيْهُوْتِهِمْ عَبْوَابًا وَسُرُونَ عَلَيْهَا يَتْقِعُونَ اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت بھی ہوتے چاندی کے جس پر کہ وہ تکیا لگا کر بیٹھتے ہیں ایٹ تیک لگا کر اور نہ صرف چاندی کے ظوہروں بن سونے کے بنا دیتا یعنی ہمارے نزدیک ان چیزوں کی کیا وقت ہے یہ حدیث نبی جو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے کہ اگر دنیا و معافیہ کی وقت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پڑ کے مرابر بھی ہوتی تو یہاں کسی کافر کو وہ ایک موٹ پانی بھی نہ دیتا اللہ کی نگاہ میں کی کوئی وقت ہے ہی نہیں تو اللہ ان سب کو سونے چاندی کے محل دے دے تو کیا ہے یہ سب کچھ بھی ان کلوں جالک علمہ مقاول حیاتی دنیا یہ سب پھر بھی دنیا کی زندگی کا ساتھ و سامانی ہوتا ہے اور کیا ہوتا محل جو اپنے ساتھ تو قبر میں نہیں لیا سکتا تھا وہ چاندی کہو یا سونے کہو آخرت میں تو نہیں لگے جا سکتا وہ یہی کر رہے جاتا تھا والآخرت اندرب بکل المتقین اور آخرت جو ہے تیرے رب کے پاس ہے اس کا جو اس کی کامیابی جو ہے وہ اہل تقویٰ کے لیے ہے اور جو اندھیرے میں رہنا چاہے آنکھیں چرائے رحمان کے ذکر سے لقیز لہو شیطان ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں وہ اس کا ساتھی بنا رہتا ہے اور وہ پھر ان کو روکتے رہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف آنے نہیں دیتے اور سمجھتے وہ یہ ہیں کہ ہم تو ہدایت پر ہیں اور صحیح راستے پر چل رہے ہیں ہماری زندگی ہماری دنیا بن رہی ہے ہماری دولت بڑھ رہی ہے کاروبار جم رہا ہے ایک کے بجائے دو دو کے بعد تین فیکٹریاں بھی ہم نے بنا لیے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں حتی اذا جانا قالا جب وہ ہمارے پاس آئیں گے یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ہمارے پاس قالا اس وقت وہ کہے گا یا لیتا بینی و بینکا بودر مشرقین وہ اپنے مسکرین سے شیطان سے کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا فبیصل قریم تو تو میرا بہت برا ساتھی ثابت ہوا جو مجھے غلط راستوں پر دے کر چلتا رہا وَلَنْ يَنْفَاكُمُ الْيَوْمَ اِذْظَلَمْتُمْ عَنَّكُمْ فِيْنْ عَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اب یہ بات کہ تم عذاب میں سب کے سب جمع ہو جاؤ گے تمہارا شیطان بھی اور تم بھی دونوں جاؤ گے جہنم کے اندر اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا اس سے تمہارے عذاب چندتوں کے کمی نہیں ہوگی اَفْاَنْتَ تُسْلِعُ السُمَّ اَوْتَحْدِ الْعُمْيَا تو اے نبی کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے کیا آپ ہدایت دیں گے رہنمائی کریں گے اندھوں کی وَمَنْ كَانَ فِيْظَلَالِ مُبِينَ اور ان کی جو کھلی کھلی گمراہی میں متناہیں فَإِمَّا نَزْحَبَنْنَا بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِبُونَ تو یہ ہو سکتا ہم آپ کو لے جائیں آپ کا انتقال ہو جائے ہم آپ کو قبض کر لیں آپ کو عالم آخرہ میں آپ کو لے جائیں لیکن یہ ان سے تو پھر بھی ہم انتقام لے کر رہیں گے اَوْلُ رِيَنَّكَ اللَّذِي اَوَعْدْ لَاہُمْ یا یہ کہ ہم آپ ہی کی زندگی میں اور آپ کو دکھا دیں وہ چیزیں جن کا کہ ہم نے ان سے وعدہ کیا فَإِنَّا عَلَيْهِ مُقْتَدْرُونَ ہمیں اس پر بھی قدرت حاصل ہے چاہے آپ کی زندگی ہی میں وہ عذاب لے آئیں فَإِسْدَكُنُ اور چاہے آپ کے بعد فَاسْتَمْسِقْ بِالَّذِي اُوْحِيَا اِلَيْكَ اب وہی لفظ آ گیا کہ چاہے ان کے پاس کوئی کتاب ہے مستمسکون ہو جس کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہو اے نبی آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کیا جائے رہے ہیں قرآن کے ساتھ تمسک بالقرآن یہی لفظ پر حضور نے استعمال کیا ہے اپنے آخری خطبے میں کہ میں تو اب جا رہا ہوں قَدْتَرَقْتُ فِيْكُمُ مَا اِن تمسکتُم بھی لَن تَدِلُّوْ عَبَدَ کتاب اللہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ اگر اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تم نے کبھی گمراہ نہیں ہو گیا فَسْتَمْسِقْ مِلَّذِهُ يَا إِلَيْكُ مضبوطی سے تھام لیجئے پکڑ لیجئے اس شیخوں کے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اِنَّكَ عَلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيمِ یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكُ اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی ذکر ہے آپ کا وظیفہ ہے آپ پڑھ کے رہیے اس کو وَالِقَوْمِكَ اور آپ کی قوم کے لیے وَصَحْفَتُ اُسْقَلُونَ اور انقریب پھر آپ سے سوال بھی ہوگا آپ سے پجھگچ بھی ہوگی سب سے ہوگی وَسَلْمَنَ اَرْسَلَنَا مِنْ قَبْلِكَ اَمِنْ اَرْسَلِنَا اور آپ پوچھ لیجئے ہم نے جس جس کو بھی بھیجا ہے آپ سے پہلے نبی بنا کر بارہ عالمِ ارواب میں تو حضور کی ملاقات ہوتی ہی تھی مراج میں ہوئی ہے آپ نے امامت کر آئی ہے دوام امبیاء کی یروشلم میں تو اسے آپ پوچھ بھی جس سے بھی آپ پوچھیں اَجْعَلْنَ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ عَالِحَةِ وَعْبَدُونَ کہ چار ہم نے رحمان کے سوا بھی کوئی ایسے معبود بنائے ہے کہ جن کی پوجہ کی جائے کسی کے پاس سے کوئی گواہی نہیں ملے گی کسی نبی کی تعلیمات اپنے اس کے کوئی سراغ نہیں ملے گا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَا يَا تِنَا إِلَا فِرْعَونَ وَبَلَئِهِ اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فِرْعَونَ اور اس کے سرداروں کے جانب فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو انہوں نے فرمایا دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں رسول ہوں فَلَمَّا جَاؤُمْ بِعَا يَا تِنَا إِلَا هُمْ مِنْا يَدْحَقُونَ تو جب وہ آئے ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان پر ہسنے لگے وَمَا نُرِهِمْ مِنْ آَيَةٍ اللَّهِ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِحَا اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ اس کی بہن سے زیادہ بڑی ہوتی تھی وہ جو سات نشانیاں اور دکھائی گئیں کہ کبھی خون کی بارش ہو رہی ہے کبھی وہ جو چچڑیاں اور کھٹمل جو ہے کمل ان کا عذاب آ گیا ہے کبھی وہ قہت پڑ گیا ہے وغیرہ وغیرہ تو بڑی سے بڑی ایک کے بعد اس سے بڑی اس کے بعد اس سے بڑی نشانی ہم دکھاتے رہے وَآخَزْنَاهُمْ بِلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم انہیں پکڑتے رہے اس عذاب کے ذریعے سے جو سورہ سجدہ میں ہم نے پڑھا تھا فَلَنُزِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْعَذْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تو چھوٹے چھوٹے عذاب جو آتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وہی الفاظ یہاں بھی آگئے تاکہ وہ باز آ جائیں وَقَالُ يَا أَيُّهَا سَاحِرُ دُوْلَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكْ یہ سورہ عراف میں یہ تورا واقعہ آ چکا ہے اور وہ کہتے تھے اے جادوگر ذرا پکار تو صحیح اپنے رب کو دعا تو کر جو تیرا اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی عہد ہے تو اس کے حوالے سے اِنَّنَا نَمُحْتَدُونَ اگر تم پکاروگے اور یہ تکلیف ہماری دور کرا دوگے تو پھر ہم ہدایت پر آ جائیں گے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُنْ عَذَابَ عِذَا هُمِنْ قُصُونَ جب وہ تکلیف اور وہ عذاب ہم ان سے کھول دیتے تھے دور کر دیتے تھے تو وہ اپنے اس عہد سے اپنے وعدے سے کو توڑ ڈالتے تھے اور اس سے مر جاتے تھے وَنَادَا فِرْعَونُ فِي قَوْمِهِ اور فِرْعَون نے پھر یہ ہانک لگائی پکار لگائی یہ ہے وہ سیاسی شرک حاکم اللہ ہے اگر کوئی اور حاکمیت کا بدعی ہو چاہے وہ ایک فرد ہو چاہے پوری قوم ہو چاہے پوری انسانیت ہو کفر ہے شرک اور اسی معنی میں فیرعون نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا خدا ہونے کا وہ یہ معنی تو نہیں تھے کہ اس نے ضمیر آسمان پیدا کیا کون بےوقع ہوگا جو یہ مانتا کیا اسے پتا نہیں تھا کہ میں بھی ماباپ سے پیدا ہوا ہوں جس طرح لوگ پیدا ہوتے ہیں میرا بھی بچمن تھا جس کو لوگوں نے دیکھا اس کے بڑے بوڑے بھی ہوگئے خدا کہتے ہیں خدای کا دعویٰ اثر نہیں یہی تھا جس کو کیا یہاں پہ یورپ کی تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں دیوائن وائٹس آف چنگز بادشاہوں کے اختیارات جو ہیں وہ دیوائن ہیں خدای ہیں وہ جو چاہے حکم دے انجھے مرضی ہے ان کا اختیاری مطلق ہے فائنل لیجسنیٹیب ایتھولیٹی جو ہے وہ ہیں جو چاہے گے وہ قانون بنا دیں گے اور یہی شئے بس انہوں نے تقسیم کر کے نماز انسانوں کے اوپر تقسیم کر دی ہے کہ وہ جو تنوں گندگی کسی ایک فیرعون یا نمرود کے سر پر رکھی ہوئی تھی وہ تولہ تولہ معاشا معاشا سب میں تقسیم کر دو ایک ایک ووٹ کی پرچی ان کو دے کر اور انہیں یہ دھوکہ دے دو کہ اب تم بھی حاکم بن گیا تم بھی حکومت کے اندر تمہارا بھی حصہ ہو گیا ہے اسی پر تجھو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلد سے شورا تو ایک ابلیس کے ایک مشیر نے کہا دوسرے مشیر سے خیر ہے سلطانیہ جمہور کا غوغا کے شر تو جہاں کے تعدہ فتنوں سے نہیں ہے با خبر بڑا فتنہ اٹھ گیا جو غوریت اب آوام حاکم ہو جائیں گے تو ہماری ابلیسیت کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا ابلیسیت کے ہمارے سارے ہتھکندے تو انسان توڑنے پر تل گیا ہے بادشاہ تو ختم کر رہا ہے اور وہ دیموکریسی کا شورب مز گیا ہے تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کے بات دوسرا کہتا ہے ہوں میں با خبر ہوں ہوں مگر میری جہاں بھی نہیں بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر یہ تو ملوکیت ہی ایک بدلیوی شکل ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر انسان میں ذرا احساس ہو گیا ہے اب میں بھی تو انسان ہوں اچھا بھئی تو اس حافیت میں سے ایک طولہ ایک ماشا سب کو دے دو کفر تو کفر ہی رہے گا گندگی تو گندگی رہے گی چاہے وہ ٹنوں کسی کے ایک سس کے سر پر رکھی ہو اور چاہے وہ ماشا ماشا دے نہیں جائے تو وہ در حقیقت گندگی جو ہے تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہیں باقابل تو یہ فتنہ وہی پرانا فتنہ ہے یہ چلا آرہا ہے بہرحال اس نے کیا دھڑوڑا پٹوایا قال آیا قومِ علیہ السلام ملکوں میں صرف کیا بسر کی حکومت میری نہیں ہے بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے وحاضع الانہار و تنجیب انتعفی اور یہ تمام جو نہرے ہیں یہ میرے نیچے چل رہی ہیں اب اس کا ہمارے ہاں یہ سمجھ دیا کہ میرے محل کے نیچے چل رہی ہیں مراد حصل میں یہ ہے کہ یہ میرے انتظام میں ہے میرے کنٹرول میں ہے میں جس کو چاہوں دوگا تے دوں اور جس کو چاہوں بلکر دوں جس کو چاہوں آب باشی کے لیے اس کو پانی دوں اور جس کو چاہوں نہ دوں جو کچھ ہوتا ہے دے ہاتھ میں ہمارے کیا ہوتا ہے بڑے زمیدار جو ہیں چودری قسم کے وہ جو ہیں اس سے غلط طریقے سے پانی اپنے زمینوں کو دلواتے ہیں چارے دوسرے چھوٹے جو ہیں ان کی زمینیں پیاسی رہ جاتی یہ سارا میرے ہاتھ میں اختیار ہے میرے اختیار میں میرے قمضہ قنرت میں ہفہ اللہ تم سرون تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہمیں بہتر نہیں ہوں اس سے یہ موسیٰ یہ تو بلکل باعثت آدمی نہیں ہے یہ تو ہماری محکوم قوم کا فرد ہے حال تو اس کا یہ ہے کہ صاحب بات نہیں کر سکتا لکنت ہے اس کے اندر فَلَاُ لَاُلْقِ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ زَحْبِن تو کیوں نہیں اگر یہ واقعی اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ تم سے کم اس کو سونے کے کنگل تو دے دیتا اتار دیتا دنیا آسمان سے پھینک دیتا اوپر کہ یہ کنگل پہل کر آتا ہے مرے مقابلے میں اور جا معاول ملائکہ تو مقتربین یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج چلی آ رہی ہوتی سفے آدھے ہوئے فرشتیں آ رہے ہوتے فَاسْتَقَفَّ قَوْمَهُ فَاتَعُوُ یہ نصب بہت اہم اس نے مت مار بھی اپنی قوم کی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا اسی طریقے سے ڈیمگاغز آج جو ہیں وہ مت مارتے ہیں لوگوں عوام کو کوئی ایک دگلگی روٹی کپڑا مکان دگلگی بجائی اور جو اقبالی نے کہا کیا امامان سیاست کیا کلیسہ کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو وہ ایک ہو سے قوم جو دیوانہ اسی طریقے سے فَاسْتَقَفَّ قَوْمَهُ پھر وہ بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھتے بس اس وقت ایک نشا چڑھ جاتا ہے تو یہ ساری جو اس کا جو اس نے جو ڈھنڈوڑا پٹوایا ہے اب اس کو دوبارہ دیکھئے کہ کس طریقے سے ان تمام دلیلوں سے اس نے اپنی عوام کی مت مار دی فَاسْتَقَفَّ عَقَلْ خُوْدِ اس نے اپنی قوم کی فَاتَعُوْهُ اور اسی کا کہنا مانا اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ یقیداً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے فَلَمَّا عَاسَفُوْنَا جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا اس قوم نے فیرعون نے اور اس کی قوم نے فَلَمَّا عَاسَفُوْنَا انتقَمْنَا مِنْهُمْ تو ہم نے انتقام لیا آخرین اور پچھلوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا وَلَمَّا عَاسَفُوْنَا مَسَغًا اِذَا قَوْمُكَا مِنْهُ يَسِدُّونَ اور جب عیسیٰ ابن مریم ابن مریم کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں تو اے نبی آپ کی قوم چلانے لگتی ہے وہ کیوں چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تو سارے جو بھی جتنے بھی معبود ہیں جو کہ قرآن مجید میں آیا کہ یہ سب کے سب معبود ہیں تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو پھر عیسیٰ بھی جائے گا کی نہیں جائے گا اس کو بھی تو معبود ہے اس کو بھی تو لوگوں نے پوجا ہے اب حالانکہ وہاں پر قرآن مجید باتیں کرتا ہے کچھ اولیاء اللہ ہیں کچھ انگوں نے جنات کو پنایا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو باطل ہیں انہی کو جہنم میں جھوکا جائے گا ان کے بطوں کو جھوکا جائے گا نہ کہ یہ کہ اولیاء اللہ کو معاذ اللہ یا اللہ کے نبیوں کو لیکن چیختے ہیں دوسرا ایک نفہوم یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ محمد جو ہے یہ نصرانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے اندر عیسیٰ کی وہ شان بیان کر رہے ہیں عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں عیسیٰ کے ماننے والے تو جو ہیں وہ عیسائی ہیں تو ہماری روایات جو ہیں تو ہمارے اپنے معبود ہیں ایک ان کا معبود ہے اس کے معبود کا اتنا چرچرہ اس کی یہ تعریف در حقیقت یہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں جیسے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا یہ صحابی ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کیونکہ نماز جو صحابی قوم تھی عراق کے اندر آباد ان کے ہاں نماز کا اتمام کافی تھا وہ بھی حضرت ابراہیم ہی کے کوئی ماننے والوں کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی لیکن یہ کہ ان کے ہاں کیونکہ نماز کا اتمام زیادہ تھا جو مسلمانوں کے ہاں انہوں نے دیکھا کہ نماز کا اتمام ہے ان کا یہ صحابی ہو گئے تو یہ اس طرح کے حضامات لگتے ہیں وہ کہلے نوے کیا ہمارے آلیہ بہتر ہیں یا وہ یہ سب آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لئے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں بلہم قوم خسیمون حقیقت میں یہ جھگڑالو قوم ہیں وہ تو ایک بندہ تھا ہمارا جس پر ہم نے خاص نام فرمایا وَجَعَلْنَاهُ مَسَلًا لِبَنِ اسْرَائِيل اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بلی اسرائیل کے لئے باپ کے پیدا ہو رہے ہیں بچپن میں باتیں کر رہے ہیں پھر گھڑے میں انہوں نے باتی کی ہے خلقِ حیات اور موجزات ایسے ایسے دے دی اللہ تو ہم نے اسے ایک نشانی بنایا تھا بلی اسرائیل کے لئے وَلَوْنَشَعُ لَجَعَلْنَا مِنْكُم مَلَائِقَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ اور اگر ہم چاہے تو تم سب تم سب کو بھی جالنا مِنْكُم مَلَائِقَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ تمہاری جگہ بھی اس طبیل میں فرشتوں کو لاکر آباد کر دیں وَإِنَّهُ لَعِلْمُ الْلِسَّعَ اور یہ جان لو کہ یہ تو در حقیقت جب دوسری مرتبہ آئیں گے حضرت عیسی علیہ السلام تو وہ نشانی ہوگی قیامت کی ورود اول میں وہ بلی اسرائیل کے لئے ایک نشانی تھے ایک آیت تھے ایک موجزہ تھے اپنے مجسم موجزہ ورود ثانی جب ہوگا تو قیامت کے آلامات قیامت میں سے ہے نزول حضرت مسیح علیہ السلام یہ حضور کے آدیس میں تفصیل سے آیا ہے فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا تو اُن کے بارے میں ہر جی شک نہ کرو وَطَبِعُونِی اور میرا اتباع کرو میری پیر بھی کرو حاضر صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے وَلَا يَسُدَّنَّكُمُوا شَيطَان شیطان دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبُ مُبِين یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے کھڑا وَلَمَّا جَا عِسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جَتُكُمْ بِالْحِکْمَتِ اور جب آئے عیسیٰ واضح نشانیاں اور موجزے لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس شکمت لے کر آیا ہوں یہ لفظ یہاں بہت اہمیں نوٹ کر لیجئے جو میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ انجیل میں صرف حکمت تھی کتاب نہیں تھی احکام شریعت نہیں تھی کتاب تورات ہے اس میں حکمت نہیں تھی اس وقت تک ابھی نسلِ نوار انسانی اس قابل نہیں تھی کہ اسے حکمت کی تلقیم کی جا سکے ہاں کمانڈز کمانڈ میٹس دوز اینڈ ڈوز یہ کرو یہ نہ کرو احکام کے دیئے گئے حکمت انجیل میں آئی اور قرآن میں کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے وہ آیا کہ جامع ہے ان تمام کی حجیتکم بھی الحکمتیں میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں وَلِي أُمَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِي اور تاکہ میں واضح کرنوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہیں فَتَّقُ اللَّهُ وَا تِعُونَ پس اللہ کا تقمہ اختیار کرو اور میرا کہنا مانو میری تعال کرو اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعَبُدُوْهُ یقیناً اللہ ہی ہے وہی ہے میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب پس اسی کی بندگی کرو حاضر صلات و مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے فَقْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْنِهِمْ تو پھر مختلف گروہ جو ہیں وہ اختلافات میں مقتلا ہو گئے ان کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ وہ تو مرتد ہے اور وہ جادوگر ہے اور وہ ولد الزنا ہے اور وغیرہ وغیرہ نقلِ کفر کفرنا باشر ایک انتہا کو وہ نکل گئے دوسری انتہا کو یہ عیسائی تلے گئے انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا جو ان کو مان لے بس اس کے تو نجات ہو گئی اور اس کی طرف سے وہ کفارہ بن چکے ہیں گویا کہ اپنے ماننے والوں کی طرف سے قربانی کا بکرہ بن کر سولی چڑھ گئے ہیں دونوں چیزیں بلکل غلط تھا تو تباہی ہے اور بربادی ہے ان ظالموں کے لئے ان گناہگاروں کے لئے اس دن کے عذاب سے جو بہت دردناٹ ہے یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آجائے اچانک وہم لا یشنون اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا یہ جو دوست ہیں دنیا میں جو بڑے گہے دوست ہیں یہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اللہ المتقین ہاں جو یہاں متقی ہیں صاحب ایمان ہیں خدا پرست ہیں خدا ترس ہیں ان کی دوستیاں پر قرار رہیں گے باقی ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے یا عباد لا خوفون علیکم اور ان سے کہا جائے گا ہے میرے بندوں تم پر کوئی خوف نہیں اليوم ولا انتم تحضنون نہ آج تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کسی بھی اعتبار سے دنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے یعنی وہ کے جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جو کہ فرما بردار تھے ادخل الجنت انتم و ادواجکم تحبرون داخل ہو جا جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی کہ تمہاری عزت کی جائے تمہارا احزاد اور اکرام ہو اور وہاں ہوگا ان کے لئے وہ سب کچھ جس کی اشتہا ہے جو بھی انسان کے اندر ہے اس کے نفس کے اندر جس جس چیزے کی اشتہا ہے خواہش ہے طلب ہے وہ سب قسم وہاں فرام کر دیا جائے گا وَتَلَذُّ الْآَيُنُ اور جس سے کے نگاہیں وہ لذت حافل کریں ہر شہر نہائے حسین ہوگی پھول ہے تو نہائے حسین ہے اور اگر باغات ہے نہائے حسین ہے منظر نہائے حسین ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بیویاں دی ہوں گی وہ بھی نہائے حسین ہوگی وَتَلَذُّ الْأَحْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور تم اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے وَتِلْكَ جَنَّتُ اللَّتِ أُورِسْتُ مُحَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یہ جنت ہے وہ جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان کاموں کی بنا پر جو تم کرتے رہے اللہ کی طرف سے ہمیشہ آتا یہ تمہارے عامال کا سمر ہے بندہ یہ کہے گا اللہ نہیں یہ تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افضائی کے لئے قدردانی کے لئے فرمائے جائے گا یہ تمہارے اپنے عامال کا نتیجہ ہے لَكُنْ فِيهَا فَاقِحَتُنْ قَثِيرَتُمْ مِنْحَا تَعْقُلُونَ اب اس میں تمہارے لئے بڑے کثیر میوے ہیں ان میں سے تم کھاتے ہو اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهْنَّمَ وَقَالِدُونَ اس کے برقی مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے لَا يُفَتْتَرُونَ هُمْ وَحُمْ فِيهَ مُبْلِسُونَ ان پر کبھی نہ کوئی وقفہ دیا جائے گا نہ تخفیر کی جائے گی اور وہ رہیں گے اس کے اندر بلکل نا امید ہو کر کہ اب کوئی شکل ہماری یہاں سے چھٹکارے کی نہیں ہے وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا اے مالک یا مالک لِيَقْوِ عَلَيْنَا رَبُكُ اب تو تیرا رب کو چاہیے کہ اب ہمارا فیصلہ چکا دے ختم کر دے ہمیں اب یہ عذاب کی سختی مزید جھیلی نہیں جا رہی کسی طریقے سے تیرا رب جو ہے اے مالک ہم پر آخری فیصلہ کر کے اور ہمارا قصہ چکا دے قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِ سُورُ وہ جواب دے گا نہیں تمہیں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے لَقَدْ جَيْنَاكُمْ بِالْحَقُ ہم تو تمہارے پاس نیائے سے سچا دین سچی تعلیمات ولیکن ناکسر اکم للحق تکارہون لیکن تمہاری اکثریت جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتی ہے ام ابرمون امرن فَإِنَّا مُبْلِمُون کیا انہوں نے کوئی معاملہ تیہ کر لیا ہے کوئی فیصلہ کر لیا ہے اب یہ جو کشاکش ہو رہی تھی قریش مکہ کے اور آن حضور کے بابین اب اس میں ہے کہ کیا انہوں نے کوئی فیصلہ پختہ کر لیا ہے یعنی فیصلہ کر لیا کہ نہیں مانیں گے کسی صورت نہیں مانیں گے فَإِنَّا مُبْلِمُون تو ہم بھی پھر فیصلہ کیے لیتے ہیں کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں جو یہ بیٹھ کر خفیات جو کرتے ہیں تدبیریں اور جو آپس میں مشورے کرتے ہیں وہ نجواہوں اور جو نجواہ کرتے ہیں بلا کیوں نہیں وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَقْتُبُون ہمارے تو ایلچی ہوتے ہیں ان کے پاس جو لکھ رہے ہوتے ہیں ساری ریپورٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے انٹیلیجنس ہماری جو ہے وہ بہت چوکننی ہے اے نبی کہہ دیجئے ان سے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو ظاہر بات ہے میں رحمان کو پوچھنے کے لیے تیار ہوں تو اس کا بیٹا ہوتا فی الواقع کوئی اولاد ہوتی اس کی کوئی واقع تو میں اس کو کیوں نہ پوچھتا ہے ہی نہیں یہ ہے در حقیقت تعلیق بالوحال ایک شہر جو ہے ہی نہیں اس کو کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں پوچھتا اس کو ظاہر بات ہے کہ ہے ہی نہیں اور نہ اس کا امکان ہے تو پوچھنے پر کوئی سوال نہیں اس سے ایک واقعہ بھی ہے میری زندگی کا ایک منکر حدیث کے ساتھ جو میری گفتگو ہو رہی تھی ٹورنٹو میں ایک قادیانی سے بحث ہوئی تھی اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم میرے بیٹے زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے لو آشا ابراہیم لکان نبی وہ جو ماریا قبطیہ سے رضی اللہ عنہ جو بیٹا دیا تھا اللہ عنہ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے اس کا مطلب یہ کہ نبوت ختم تو نہیں ہوئی وہاں میں نے دلیل کے طور پر کہا کہ جب اس طرح کے شرط کی بات ہوتی ہے تو یہ تم دیکھو اگر ہے کوئی بیٹا اللہ کا تو میں سنتے پہلے پوچھتا ہوں تو یہ جو حقیقت نفیق کا انداز ہے نہ ابراہیم نے زندہ رہنا تھا نہ نبوت جاری رہنی تھی وہ تو حضور نے اس بات کے حوالے سے بلکل اسی طریقے سے تو اس کو مانعہ کے واقعے آپ کی دلیل جو ہے وہ مضبوط ہے سبحانہ ربی سماواتِ وَاللَغْدِ رَبِّ الْعَرْشِ اَمَّا يَسِفُول پاک ہے تمام آسمانوں کا رب اور زمین کا رب مالک اور آقا رب العرش ہے اور جو تخت کا رب ہے تخت کا مالک ہے امَّا يَسِفُول ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں فَذَرْهُمْ يَخُوذُوا وَيَلْعَبُوا یہ ربی ان کو چھوڑی ہے یہ غور و خوض میں لگے رہے ہیں مین میکھ نکالتے رہے ہیں اور یَلْعَبُوا کھیل کود کرتے رہے ہیں اور استہزار کرتے رہے ہیں تبصر کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ پھر ان کی ملاقات ہو جائے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الْاہُمْ وَفِي الْأَرْضِ الْاہِ اور وہ اللہ جو ہے آسمان میں بھی وہی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ایک الہ ہے یہاں اس سے بہت قریب آ جاتے ہیں وہ جو بائبل میں لارڈز پریئر ہے عیسائیوں کی دائی کنگڈم کم دائی ویل بی دن آن ارخ اے اللہ تیری مملکہ تیری حکومت آئے تیری سلطنت آئے تیری حکومت اور حکومیت قائم ہو جائے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو تو وہ تو اللہ ہے الہ آسمانوں میں بھی زمین میں بھی دیکن یہ کہ یہاں پہ انسانوں کو اللہ تعالی نے ذرا سے ایک دے رکھی ہے آزادی کہ اگر تم چاہو تو میرے اگر لا شکری کی نوش اختیار کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے اس کی وجہ سے ظہر الفساد وفی البرد والبان بما قسمت اے دن ناس اس کی وجہ سے یہ سارا فساد ہے ورنہ یہ کہ یہاں بھی حکومت اللہ ہی کی ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الْاہُمْ وَفِي الْأَرْضِ الْاہُمْ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمِ وَهُوَ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُمُ الْكُسَّمَا وَاتِ وَاللَّهُمْ وہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے پادشاہی آسمان ورزمین کی اس نے تو کہا کہ مصر کی حکومت میری ہے تمام آسمان ورزمین کی حکومت صرف اللہ یہ وما بینہ ہما اور دون دونوں کے ما بین ہے وَإِنْدَهُ الْمُسْتَعَ اور اس کے پاس سے قیامت کا علم کے وقب آئے گی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرح تم لوٹا دیے جاؤ گے وَلَا يَمْلِقُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهْدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ سواء کسی شفاعت کا سواء اس کے جو گواہی دے صحیح اور وہ جانتے ہوں غائر بات ہے کہ یہ کہ گواہی صحیح ہوگی کوئی غلط بات وہ نہیں کہی جا سکتی وَلَا اِنسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللَّهِ اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے بنایا جنہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہیں اللہ نے بنایا فَانَّا يُوْفَقُونَ تو پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں کہاں سے یہ نوٹا دیے جاتے ہیں وَقِيلِهِ اور قسم ہے نبی کے اس قول کی يَا رَبِّ إِنَّهَا أُلَائِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ اے میرے رب یہ فریاد کا انداز ہے اے پروردگار یہ میری قوم میمان نہیں لا رہے یہ نہیں مان رہے یہ نہیں سن کر دے رہے یہ نہیں تصدیق کر رہے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُلَائِ قَوْمٌ لَا يُؤْمَنُونَ فَسْفَانْهُمْ تو اے نبی ذرا درگزر کیجئے ابھی اگر یہ صورت واقع تین جیسا کہ میرا خیال ہے کہ یہ درمیانی عرصہ ہے چار سال چار نموی سے آٹھ نموی تک کی ہے تو ذاہل بات ہے ابھی تو تھوڑا بہت گودھرا ہے فَسْفَانْ ابھی ذرا آپ ان سے درگدر کیجئے آپ اپنا رخ پھیر لیجئے وَقُلْ سَلَامُ وَقَالُوا سَلَامًا اگر یہ آپ کے ساتھ علجتے ہیں علٹی سینی باتیں کرتے ہیں استہدار کا محصول کرتے ہیں وَإِذَا خَاتَ مَهُمُ الْجَائِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جو سورہ الفرقان میں پڑھ چکے ہیں قُلْ سَلَامُ فَسْفَيَعْلَمُونَ زیادہ دیر نہیں گودھلے گی کہ حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے گا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذْرِقِ الْحَكِيمِ